تحریک انصاف کا خیال ان کو کیسے آیا؟ اچھا وہ ایسے ہے کہ نائنٹی فور میں جب بلکل شوکت خانم حسطال اپنے تکمیل کے مراحل میں تھا تو ایک دم بہت پیسے کی ضرورت پڑ گئی آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں ایک بہت اچھے آرٹس تھے اللہ ان کو غلقی رحمت کرے ان کے درجات میں بلند کرے دردار کرویز بھٹی بے شک اس میں کوئی شک نہیں ان کا بلکہ انتقال بھی نیویوک میں ہوا تھا اور وہ اسی لئے آئے ہوئے تھے شوکت خانم فرد نے ایک دفعہ عمران گجرہ والا میں کسی نے ان کو بھلایا اپنے گھر شوکت خانم کے لئے پیسے دینے کے لئے تو انہوں نے اپنے گھر میں کچھ آئے گا ہی رکھی کچھ مہمانوں کو اپنے جانے والوں کو بھلایا تو انہوں نے کچھ اکٹھے کر کے پیسے عمران کو دی جب عمران یہ دلدار بھی ان کے ساتھ تھے ان کا تعلق بھی گجرہ والے سے تھا تو وہ جب عمران باہر نکلے تو لوگوں نے گلی میں جب عمران کو دیکھا تو لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گیا خود ہی اور انہوں نے پیسے دینا شروع کر دی عمران کو اپنی بسات اور اپنی حصیت کے مطابق کسی نے دس رپے کسی نے سو رپے کسی نے بیس رپے کسی نے چانیس رپے عمران یہ تمہارے ہسپلٹ کے جانے ہسپلٹ تو دلدار کو ان کے ذہن میں فوراں یہ آئیڈیا آیا ہے کہ یہ لوگوں نے اتنا جذبہ ہے اور عمران کے لئے لوگ اتنا کرنا ہے تو عمران کی کریڈی بیلیٹی کا تو کچھ مسئلہ ہی نہیں تھا اور فنڈ ریزنگ میں سب سے جو امپورٹن چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کریڈی بیلیٹی لوگوں کو یہ ہوتا کہ آیا ان کا پیسہ سہی جگہ پر لگے گا اور اماندار آدمی ہے تو وہ تو تھا عمران کا ایک امی جو تھا وہ تو اس نے کہا کہ عمران ہم کیوں نہ ایک ارگنائز طریقے سے پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں جائیں لوگوں کے پاس جائیں انٹیریکٹ جائیں اور فنڈ ریزنگ کریں تو وہ خیر آئیڈیا کلک کیا تو انہوں نے پھر نائنٹی فور میں ایک آرگنائز طریقے سے یہ ایک کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ ٹیک کیا کہ پاکستان کے جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں وہ یہ ٹیک تو مجھے بھی اتفاق مل یہ موقع ملا کہ میں اس بڑے ہی سخت اور مشکل وہ ہوتے ہوتے تھے وہ کیونکہ گلی گلی محلے محلے صبح سے لے کے آلہ صبح سے لے کے شام تک مغیروں کے بعد تک ہم گلیوں میں محلوں میں ہم سے گیا مران میں عمران اچھا آپ پاکستان میں پاکستان گیا نا پھر اچھا تو ایک چھوٹی سی پیک اپ ٹرک ہوتا تھا ڈارسن کا مجھے آدھ ہے تو اس میں ایک بہت بڑا لکڑی کا باکس رکھا ہوتا تھا یعنی امریکہ کچھ اور کے وقتی طور پر آپ ادھر جا کے ان کے ساتھ دھالے لوگ کے گلیوں میں آریف صاحب زندگی کا مقصد ہی جو تھا وہ شاکت پکانے بن گیا تھا کہ یہ اس کو اور دوسرا یہ تھا کہ میں ہم کیا ہلپ کرنی ہے صورت تو وہ ہم جاتے تھے اس میں ایسے ایسے سینج میں نے دیکھے ایسے ایسے سینج دیکھے کہ پتہ نہیں کچھ دفعہ رونا آتا تھا کہ وہ لوگ جن کی شکل دیکھ کے لگتا تھا کہ شاید یہ دو دن اس کے بعد کھانا بھی نہ کھا سکیں ایک چنی بیچنے گالا یدانے بیچنے والا اپنی چھابڑی کے نیچے سے اٹھا کے جو کچھ اس کی دن کی کمائی ہوتی تھی اے میرے خان اہل ہے دکانوں والے لوگ اوپر چھتوں پر چڑے ہوتے تھے عورتیں وہاں سے اپنی چوڑیاں اپنے کانوں کے بندے گلے کے ہار اور ہزاروں کے نوٹ اوپر ہواں میں لہراتے آتے تھے تو خیر بہت زیادہ اچھا اس میں یہ پھر ہوا کہ اکثر جب کسی محلے میں بڑا محلہ ہوتا تھا وہاں لوگ کٹھے ہو جاتے تھے تو انہوں نے نیرے لگانے شروع کر دیئے وزیراعظم عمران خان بینظیر کی اپیوپلز پارٹی کی خیرمے تھے انہوں بہت دن تھے تو ان کو عمران کا ایک نیا جو تھا نا چہرہ اور ایک امید کی کرن لوگوں کو اس وقت نظر آئی کہ یہ بندہ جس نے اتنا بڑا پروجیکشن کیا ہے غریبوں کے لیے ہاسپٹل بنا رہا ہے ان کی مفتراج کیلئے یہ ہمارے ملک کی تقدیر بھی بدلے گا تو یہ ایک پہلی چنگاری تھی اس وقت جو لوگوں کی طرف سے یہ نہیں تو یہ خیال ایکچولی لوگوں نے لوگوں نے ہمیں دیا عمران کو دیا ہاں کہ جب یہ نعرے لگتے تھے تو مجھے یاد آئے کہ عمران کا ایک مقصود انداز ہے تو وہ میری طرف دیکھتے تھے اس وقت کہ جب یہ عمران خان وزیراعظم عمران خان وزیراعظم عمران خان پھر یہ بڑھتا گیا سلسلہ پاکستان کے کرپیٹ ٹیم کو جس طرح لڑوایا ملک کی خاطر اور جس طرح فورن میڈیا میں یہ جو انگلینڈ کی ایک لابی تھی پاکستان کے مشہ اخلاف ان کا ٹٹکے مقابلہ کیا بوتھم اور لیمپ آپ یاد ہیں انہوں نے عمران پر مقدمہ بھی تا دیا تھا وہ مقدمہ بھی جیتے بہت پاکستان کا نام انہوں نے جگہ جگہ روشن کیا اور بلند کیا اور پاکستان کے لیے لڑائی کی تو پھر ان کو ہو یہ خیال آیا کہ بھئی یہ سیاست جو کہ اتنی بری چیز سمجھ جاتی ہے ایک شجر ممنوعہ سمجھا جاتا ہے اور یہی کہا جاتا ہے کہ یہ شریف لہوں کا کام نہیں ہے اس میں سارے دو نمبر لوگ ہی آتے ہیں وہ ہی کام جا ہوتے ہیں تو کیوں نہ اس خیال کو اور یہ جو کونسا لوگوں نے دل میں بیٹھا ہوا اس کو چینج کیا جائے تو پھر ہماری بہت میٹنگز ہوئیں آپ لوگ کیا آپس پہ دلکل ایک پرسنل لیول پہ بہت ہی ایک خاص جو ہمارے قریبی دوست تھے بہت کہیں گاڑی میں جا رہے ہیں ڈسکشن ہوتی تھی کہیں بیٹھے ہیں ڈسکشن ہوتی تھی تو پھر نائنٹی سکس کے آوائل میں یا نائنٹی فائیو کے آخر میں ہم نے اصولی طور پر یہ فیصلہ کر لیا کہ ہاں ہم ایک پارٹی بنائیں گے اور ہم پاکستان کی سیاست میں حصہ لے گئے پھر یہ ہے کہ اب بھی چند مہینے کی بات تھی الیکشن اناؤنس ہو گئے ہماری نہ کوئی تنظیم تھی نہ ہم کوئی اورگنائز کر سکے تو وہ کوئی اچھے ریزلٹ نہیں آئے لیکن عارف اس میں ایک چیز دیکھنے والی ہے اور جس سے اور عظمت عمران خان کی ثابت ہوتی ہے کہ بہت سارے ادھے کوئی اور لوگ ہوتے تو وہ چھوڑ چکے ہیں کہ بھئی یہ یہ جو یہ جو خاردار جنگل ہے سیاست کا یہ میرے بس کی بات لیکن ان کی ڈیٹرمینیشن ہے کہ یہاں بھی آج کل وہ ریپپٹرین پارٹی کے وہ پرائیمریز ہو رہے ہیں رون پال تو وہ نہیں نہیں رون پال بات نہیں کہتا جنگ کے ثوڑے سے بہت آتے ہیں وہ لیکنی کا ناؤنس کر دیتے ہیں کہ میں ہم پاس آرہا ہوں اس لئے رون پال کا خیال آیا کہ وہ یہاں کے عمران خان ہے خیر اچھے ہیں مجھے پرسنلی آئی لائک ہی من کے خیالات بڑے چیز ہیں تو وہ اس کے بعد ایک بہت ہی صبر آزمہ ایک سلسلہ شروع ہوا کیونکہ وہ جو الیکشنز کے ریزلٹس آئے تھے بڑے ہی مایوس کنت ہیں اس کے بعد اکتم لوگ پیچھے ہٹ گئے اکتم خاموشی ہو گئے ساری عبید آس ہی ٹوٹ گئے مطلب وہ جو خیمے لگے ہوئے تھے سارے اجڑ گئے مطلب وہی روگ رہ گئے جو کورسیاں پھانے والے ہوتے ہیں بعد میں ساری رونکے ختم ہو گئے ہیں آفیس ہمارے بیابان ہو گئے لوگوں گانا جانا جہاں اتنی رونک ہوتی تھی جن رات تانتہ بہدر رہتا تھا وہ سارا لیکن اس شخص نے ایک دن کے لیے بھی مجھے یاد ہے جس نے الیکشنز کا ریزلٹ آیا تھا میں اپنے آفیس سے اٹھ کے بڑا ہی بڑی طبیعت قراب مایوسی کا عالم تو ویری ویری ایکٹر جسے کہتے ہیں انگریجی میں تو وہ وہ کیا ہے گرتے ہیں شہ سوار کی بیدن جنگ میں وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے کہتا ہے کیا ہو گیا تمہیں یہ تو اتنی بڑی ہے ہمارے لیے فتح ہے اتنا بڑا لیسن ہے ہمارے لیے یہ ہمیں ہم اس سے انشاءاللہ دس کو نہ پڑے ہو کہ ہم ہم ابریں گے یہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے اس سے تو ہمیں وہ تندیے بادے مخالف سے نہ گھبرا تو یہ تو چلتی ہے تجھے انشاء اڑانے کے لیے تو انہوں نے بڑا ہی مجھے حوصلہ افضار سوئے باتیں کی تو میں نے کہا یہ کمال شخص ہے پھر ہماری بیٹنگ بھی اور پھر یہ کوئی جھوٹا حوصلہ نہیں تھا بلکہ آپ یہ دیکھئے کہ سب سے زیادہ حوصلہ مندی خود انہوں نے دکھائی ہے یہ اس زیرو پوائنٹس ہے پھر انہوں نے بریک بائی بریک قدم قدم پورے پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ایک اکیلہ شخص پورے پاکستان کے عوام کو تبلیغ ایسے حالات میں اکثر اوقات لوگ کمپرومنزز کرتے ہیں کہ اچھا یہ بات نہیں پسند لوگوں کو تو اب یہ بدل کمپرومنز کے بارے میں بتایا یہ اس بندے نے میں نے اس کی امانداری کی انتہا ہے کہ اس نے نہ اپنے سٹانس چینج کیا نہ اپنے نظریات چینج کیے کہ بڑے لوگوں کے الزمات بھی لگے کہ یہ تالبان خان ہے یہ بغیر داڑی کے تالبان ہے یہ مولویوں کا ایجنٹ ہے یہ جماعت اسلامی کا ہے یہ ہے وہ ہے یہ دو نمبر لیکن اس شخص نے اور آج آپ کی حالات جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ایک ایک بات امران خان کی سچ ثابت ہوئی ہے سب سے پہلے احتساب کا نعرہ امران خان نے لگایا سب سے پہلے انصاف کا نعرہ امران خان نے لگایا کرپشن کے بارے میں امران خان نے بات کی یہ جو ہماری اپنی جنگ ہے جو اپنے لوگوں اخلافش کے بارے میں امران فورن پولیچ کے بارے میں امران نے سب سے جو کہ آج کل ہر کے زبان زدہ عام ہے اور ہر کوئی اس کو لے کے چل رہا ہے یہ ساری چیزیں امران خان کی تھی امران خان نے قوم کو ویرنس دلوائی تو اس کی وجہ سے اللہ کے فضل سے آج جو ریزلٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ان کی ایک مسلسل تغدو اور جد و جہد تھی